السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہاشری محمود پیجن آج میں آپ کو صرف اپنے سیالکوٹی نرک بوتر دکھاؤں گا یہ صرف میل ہیں یہ جو میرا نیچے بریڈنگ سیٹ اپ ہے یہ اس کے اندر پڑے ہوئی ہیں آج کا میں نے پیر الیدہ کیوں میں تو اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں اٹیج کر دوں گا جو میرے اوپر والے بریڈنگ سیٹ اپ میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی میسی ویڈیو کو سارے اٹیج کر دوں گا میں آپ کو سارے سیالکوٹی ہی دکھاؤں گا یہ دیکھنے جی پہلے آپ یہ دیکھیں دو انہوں سیالکوٹی موتیوں والے ہیں یہ دیکھیں یہ گورڈن کبوتر ویچمنگ کے چھوڑا ہے یہ ساتھیں پھر یہ سیالکوٹی کبوتر ہے یہ دیکھیں جی یہ کالی آنکھ کے اندر ہے اس کے آگے دیکھنے یہ بی سیالکوٹی کبوتر ہے یہ آگے یہ دیکھیں یہ چوہہ کبوتر ہے یہ چوہہ میں سے بناوا کبوتر ہے یہ نیچے پھر جو ہے وہ سیالکوٹی پھر یہ بھی سارے جونسرے یہ دیکھیں یہ کالی آنکھوں کے اندر یہ پیچھے ایک جو وائٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو ہے ویشی کبوتروں میں سے نکلا ہوا ہے یہ ویشی کبوتروں میں سے واقعی یہ دیکھیں موتیوں والے کبوتر یہ دیکھیں یہ بھی سیالکوٹر یہ دیکھیں یہ موتیوں والے کبوتر ہے یہاں پہ جائے تھوڑ لائٹ میں ہونی آرہا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کبوتر یہ اس کی تیل دیکھیں یہ کتنے خوبصورت یہ سارے میل کبوتروں کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی ویڈیو کے ساتھ اور بھی آپ کو جب میں پاس سیالکوٹی وہ اٹیج کر دوں گا سارے یہ دیکھیں یہ توٹل ویو ہے یہ یہ سترہ کے اٹھارہ پیس ہیں جو سیالکوٹی ہیں ان کے ساتھ سیالکوٹی مادیاں ہی لگیں گی جب ان کو بریڈنگ میں ڈالا جائے گا تو یہ دیکھیں جی میں پاس سیالکوٹی مل ہیں سارے یہ دیکھیں یہ توٹل جو ہے میں ان کا ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے آپ نے یہ بتانا ہے آپ کو یہ کیسے لگی ہیں اچھے لگی ہیں جو بھی کسی دن جو ہے میں ان سب کا آپ کو جو ہے پکڑ کے بھی شو کروا دوں گا ایک ایک بوتر کا ان میں سے کئی بوتر میں پاس جو ہیں اڑے میں اور وہ شام تک بھی اڑے میں اور ان میں سے دو کبوتر تو ایسے ہیں جو کئی دفعہ جو ہے راتے رہ کے بھی آئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارے کبوتر ہیں یہ دیکھیں جی وہ کچھ وہ اوپر جا کے چپک گئے ہیں تو اسی ویڈیو کے ساتھ جو ہمیں آپ اوپر جو میں پاس کبوتر پڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو ان کا پکڑ کے شو کروا دوں گا چار پانچ پیس ازر پڑے میں ہیں کیونکہ کبوتر ڈیفرنٹ جگہ پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری پڑے تو سارے نام بھار جائیں کہیں نہ کہیں پہ سیف ہو جائیں اس کے لئے کبوتروں کو جو ہے یہ دیکھیں جی یہ موتی ہونا کبوتر بڑا اڑا ہوا خود ہے شام تک اڑنا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر سادے دانے پانی کے اوپر یہ میرے ہاتھ میں ایک شالکوٹی کبوتر ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا پورا کلر ہے میں اس کی پہلے آپ کو آنکھ دکھاتا ہوں ہاتھ میں آیا ہے اور اس نے اپنی جو ہے گردن اندر گفت دیر لی یہ دیکھیں جی یہ اس کی آنکھ ہے بلکل یہاں پہ جو ہے میں کلیر کر دی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی آنکھ ہے اور اس کے پر میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پر بڑی زور سے اندر کی طرف کھینچ رہا باہر کو کھینچ نہیں دے رہا یہ دیکھیں جی یہ اس کے پر ہیں ایک طرف ہا کندہ یہ اس کا دوسری طرف ہا کندہ ہے یہ اس کی ٹیل ہے یہ بلکل منس آنکھا ہے خیل پر میٹ یہ اس کی تیکھا ہے ہوں اس کے پر آپ دکھئے ہیں یہ پر آپ دکھائیں یہ سکے پر یہ اس کے پر اس کے پر ہیں یہ دکھئے ہیں یہ اندر جاتا ہے اس کی پھڑی تیلی مستو Для کبھولتر ہے یہ دیکھائے ہیں یہ اس کے پر کھڑی کھڑی دوں کا کبھولتر ہے میں اپ ti بہت عچی ہوں اس کی گہر آف پری Circle جی واپس رہا ہے پسے پقس کے گاہ پنجے کو جاندا زیادہ دیئے پنجے کے مختلف اندرے جنرےز خشکی کے سارے پچے ہیں mais میل کبھوتر ہے یہ بھی بری ڈر ہے اس کو جو ہے بری ڈنگ میں یوز کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو اغلا پیز دکھاتا ہوں جیس سے اگلا یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیالکوٹی کبھوتر ہیں ان کا وجود جو ہے دوسرے کو بوتروں کے نسبت تھوڑا بڑا ہے ان کا وجود تھوڑا کو بوتروں کی تھوڑا بڑا ہے یہ دیکھیں جس کی آنگی آنگے بلکل کلیر ہوگی ہے یہ میں پاس اڑتا بھی رہا پچھلے سیزن اس سیزن میں نہیں اڑا نوڑا ہی نہیں میں نے سیزن میں اس کو پچھلے سیزن میں اس کی کارکرد کی بہت زیادہ اچھی تھی تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو جوڑوں میں ڈالا گیا یہ دیکھیں جس کے یہ آپ پار دیکھیں اس میں اکل اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو میرا یہاں پہ بننا ہے یہ بننے سے ہی اڑتا تھا اور اس ہی اوپر یہاں کے بیٹھتا تھا اس نے کبھی پھٹیوں پہ پاؤں نہیں لگایا پنجرے کی چھت پہ اس نے کبھی پاؤں نہیں لگایا یہ اس نے صرف اڑنا ہے ایک بننے سے اڑنا ہے اور اس ہی بننے کے اوپر آ کے بیٹھنا ہے یہ اس کی اکل کا میار ہے جی یہ دیکھیں جی یہ کبوتر ہے اور پرواز اس میں بے تہاشا ہے سارے کبوتروں کے نکال کے یہ اوپر سے پھر نکلتا تھا اور یہ اس کے پنجے ہیں جی یہ پنجے بیس کے آپ دیکھ لیں اس سیزن پھر میں نے اس کو جو ہے نہیں اڑایا اس کو میں بریڈ میں لے گئی ہوں اور یہ بہترین نتائی دے رہا ہے بریڈنگ میں ماشااللہ سے اس کے بچے اب جو ہیں میں نے چھوڑے میں جو اس کی ماں کا کلر ہے سیم یہی کلر ہے یہ میرے گھر کی بریڈ ہے اور اس کی ماں کا بلکل ڈٹو یہی کلر ہاتھ میں بہت برا منا رہا ہے اب میں آپ کو اگلا پیس دکھاتا ہوں یہ لیں جی میرے ہاتھ میں ایک اور سیلکوٹی کبوتر آ گیا سب سے پہلے آپ اس کی آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی یہ دیکھیں جو تو کلیر ہی نہیں کرنے دی رہا یہ دیکھیں جس کی یہ آنکھ دیکھیں یہاں پہ اس کی آنکھ جو ہے کلیر اگر ہو جائے تو میں کلیر کرتے تو اس کی آنکھ بچے پال رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی آنکھ ہے چونچ بھی دیکھ لیں اس کی وشگو changarالی چونچ ہے آنکھ اس کی دیکھ لیں یہ چوہ جوہ کبوتر جو ہے ان کے میں سے نکلا ہوا ہے چوہ کبوتر کوつ کے نیل تم بھی بیٹے جو بچہ ہم نے حاصل کیا وہ یہ نکلا اس کے یہ پر دیکھیں نہیں پروں کے سیکنس دیکھیں بلکل آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہوئے پر نظر آئیں گے پر کے اوپر پر چڑھا ہوا ہے اور دیکھ لیں کس طرح چڑھا ہوا ہے بلکل ایک سیکنس میں ہے یہ اس ٹیم اس نے دو بچے نکالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے وہ میں جب پہلی بریڈی اس نے کی ہے اڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا نکلتا ہے میں اس کو ٹیڈی مادی کے ساتھ لگایا ہوگا یہ دیکھیں یہ دوسری سبقہ پلہ ہے یہ دم ہے دم کے یہ اوپر دو پتے سفید ہیں باقی ساری دم جو ہے اس کی یہ دیکھیں میں دکھاتوں آپ کو یہ کالی ہے اوپر والے دو پتے سفید ہیں باقی ساری کالی ہے اس کے پنجوں کا بھی میں آپ کو شوک کروا دیتا ہوں آپ پنجے بھی اس کے دیکھنے یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں تو میرے پاس ابھی کوئی اور بھی پیس پڑے میں وہ جال کے اندر ہیں جال سے ابھی پھر پکڑنے پڑیں گے تو دو چار پیس ابھی اور جال میں پھر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اگر آپ کو یہ کبوتر پسند دے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نے بیل آئیکل کو پر کر لیں تاکہ میری ہر نیان ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے ایک بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرتا چلو یہاں پہ کہ سیالکوٹی کبوتر جو ہے ان کا جسم دوسرے کبوتروں کے نسمہ تھوڑا گلائی میں ہوتا ہے یہ تھوڑے بھرے جسم کے ہوتے ہیں تھوڑے موٹے موٹے بننے کو محسوس ہوتے ہیں پر ہاتھ میں جب آتے ہیں تو ان کا وزن نہیں ہوتا اس کا بھی وزن نہیں ہے ہاتھ میں آیا تو دیکھنے میں پھولا ہوا لگ رہا ہے پر اس کا وزن نہیں ہے سارے کبوتروں کی یہی خاصیت ہے کہ ان کا وزن نہیں ہے پر دیکھنے میں یہ بڑے وجود کے کبوتر ہوتے ہیں جس طرح ہمارے تیڈی اور گولڈن ہیں یہ تو بہت زیادہ جو ہے چھوٹے وجود میں ہیں اور بڑی ان کی شیپ جو ہے ڈویلپ ہوگی ہوئی ہے تو یہ جو سیالکوٹی کبوتر ہیں سیان میں ان کا آسانی کوئی نہیں ہے میں لال آنکھوں کو جو ہے ان میں جب ڈالتا ہوں تو پھر ان سے اچھی سیان کسی کبوتر میں نہیں ہوتی ہے جتنی اچھی سیان ان میں بن جاتی ہے کسی کبوتر میں پھر نہیں رہتی تو اس طرح سے جو ہے میرے یہ کبوتر ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ بھی تاکہ چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا انشاءاللہ آپ سے میں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ